تو آج ہر بندہ یہ کہہ رہے ہیں میں آئی تو پائنس سال پہلے دا کہہ رہے ہیں کہ انڈسید اگر ریوائیول چاہتے ہو تو پنجابی فلم تو ہوئے گا کہ جاج صاحب آپ کا قانون صرف گواہوں کا محتاج ہے اگر گواہ یہاں کٹیرے میں چار کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ آپ انسان نہیں کتے ہیں تو کیا آپ کتے کی طرح بھوکنا شروع کرتے ہیں میں نے اصافت کے لئے یہ کہا ہے کہ میری شخصیت نو میرے کام نو میرے کارناہ میں میں نے یہ گھل بیان کی تھی ہے کہ میری شخصیت نو میری شخصیت نو میری فلماتیں بھی دیں میں نے یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک فلم مندز ہو جنہیں بے سی جاتھی طرح انڈسیڈی اٹھایا ہو موسیقی رسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ٹوٹی قطمت سے حاضر ایتوڑا ہوسٹ بابر بیگ ای بی ایٹی ٹی وی طرف ہوں اور ناظرین میں آج موجود ہوں ایور نیو سٹوڈیو لاہور ایور نیو سٹوڈیو ایک ایسا سٹوڈیو جتھے ادنال باری اور شانور اس جگہ تیسی بیٹھے ہیں جتھے پاکستان دیاں بے شمار فلمہ جڑی ہیں سپر ہٹ جنہوں پورے ورڈ چجھانے ہیں اور پہچانے ہیں گیا اور پاکستان دیاں کچھ ایسیاں فلمہ جنہوں آج بھی نوے طریقے نل جڑا ہے انہوں پڑھایا جا رہے ہیں اور انہوں چٹلایا نہیں جا سکتا اور زدے زبان ہر زبان تی انہوں دنا ہے مولا جٹ، شیر خان، چنوریاں، چڑاک پالی اگر میں انہوں دی لسٹ گنانی تو انہوں شروع کرانگا تو میرا خیال ہے کہ کئی گھنٹے گزر جانگے فلمہ دا نام نہیں مکے گا انہوں دی ڈسکیشن نہیں مکے گی اور ایسیاں سپریڈ فلمہ دے خالق رائٹر اسیاں جنہوں نے نگال کرانگے کسنا ایک کریکٹر جڑی نے انہوں کنسیب کر دینے کسنا سوچ دینے اور کسنا پیپر دے ٹال دینے اور وہ کریکٹر آج بھی بلکل بلکل زندہ انسانہ دی طرح لوگوں دے درمیان مجود نے اور ریالٹی دے قریب درین فلمہ لکھی ہیں میری مراد ناصر عدیب صاحب آج جہاں ساڑنا مجود نے میں پہلے ایڈوانس ہونا تھا مشکورت ممنونہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم جو ساڑے چینل نو ٹائم دیتا ہے اور اسی انہوں نے گل کرانگے ساڑے چینل ناصر عدیب صاحب اسلام علیکم صاحب کیا حال نظر ٹھیک ہو جی برکل ٹھیک اللہ خلال شکر تاڑی بڑی مہربانی کہ انہوں نے موقع دیتا ہے عوام دے سامنے اپنا چیرہ بخان دا اپنے خیالات دے سند دا اے موقع اے چینل آنٹو با دیتا ہے جے جے انہوں نے پتا ہے لوگ ساڑھیاں فلمہ نو جاندے ساڑھے نا نو جاندے ساڑھے نا نو جاندے اور میں اچھی طرح یاد ہے کہ مولا جٹ دی گولڈن جوبری سے شہبستان سن میں سردیا دے دن سن اے ہی جڑے آج کال دے میں کارو لے ٹھے مری ودی میں شنوار کمیز بھائی اہمیں دل کی طرقے بے خائی زرہ شوہ لوں اپنے سسٹروں نہ لیتا گڈج بیٹھے اور میں خیز لے لیا وہاں تسی بھی رائز کرو میری جسامتنو میری ڈی ڈاڑی اور ستا اٹھے اور میں جا کے نا ایسر کرو بیکھر لگ پہ جاندے جی جی فوتو سیٹ وہ میں فوتو سیٹ بیکھ رہے ہیں فوتو سیٹ بیکھ رہے ہیں تو دو بندے اور بھی نار بیکھ رہے ہیں تو ایک بندہ کہندا یار اس فلم نو میں پتا کمی بارے میں کوئی اٹھمی باری بیکھنے منزبانی آدھ ہوئی کہا یار اجڑا ناصر عدیب یہ نا وہ اٹھے گاہ کٹ کے سوالوں جواب خوب کر دے یار اور میں نہیں خوش ہی ہوئی کہ میں او زبان بولتا جاڑی کہ میں اس ویلے بولتی انہوں بیکھ کے اور میں نے ایڑا مشکلہ کہ میں اس ویلے بہت دی اور وہ بلتا ہے پہلے پچھے ٹڑڑا شروع ہے وہ میں اس ویلے بہت شروع ہے کہ ناصر عدیب میں یہ تو انہیں چوٹ لاتی تو وہ نال دے کہاں یہ ناصر عدیب دورا ہو گیا آج ٹی وی آنڈ دے نالے ضرور فیاد ہوئے جیدے پسے پردہ فنکار نے انہیں یہی شکلان لوگ پیچھانا لگتے ہیں دیکھو جی لوگ جاننا چاہدے ہیں اور یقینا لوگ جس طرح ویڈیو جائے گا پبلش ہوئے گا اور لوگ جنوم دی ہاتھ تک تھلے وہ کومنٹس کرنگے کیوں کہ گو پاکستان چی فلم بہت 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 اچھی ہیں بڑھی ہیں لیکن جنہاں فلمان دے نا دے نال توڑا جنہاں مطلب جنہاں تسی لکھ دیتا ہے جو پیپر تے ٹال دیتا ہے وہ ایک اسی انہوں گوڈ گفٹ کہ سکنے ہیں صاحب جی آج میں اس تاڑے چینل تو فیدہ اٹھا کے تاڑے انٹرویو تو پہلی بار تین گللن کریں گا اور وہ تین گللن جیدی اتفاق ایسا کہ میری تعریف ہو جائے گی دوسرے لفظ میں تسی یہ سمجھل ہو کہ بیان میں تعریف کریں گا جنہاں تسی بھی تسلیم کروں گے اور میرے وکھر ناڑے اور سون ناڑے بھی تسلیم کریں گے لیکن وہ تاریخ ایسی کہ وہ میری تعریف ہو جائے گی میں آج مجبوراً کر رہے ہیں ایساستے کہ پچھلے کچھ دنا تھے لوکان دی جڑی گفتگوے کیونکہ میں دیکھا کہ جس میں کسی انسان ہوں اللہ تعالی نے عزت دیتی ہوئے تو وہ در بارے گللوک بہت کرتے ہیں کچھ ایسی ہیں کہ اللہ انہیں یعنی برداشت نہیں ہیں سر میں تاڑے کو ایک سوال کرتا ہے سن سنتالیچ پاکستان فلم انڈسری آزاد ہویا تین اردو فلمہ بنیاں تیری یاد شایدہ تے ہچکولے تینے فلاہب ہوگیا پھر نظیر صاحب نے لارے بنائی سپریٹوی پنجابی فلم پھر بنای سپریٹوی انڈسری چل پئی سوال میرے اے ہوئے کہ تیری یاد تو لے کے تے سن پچھترچ میری پہلی فلم ریلی جوئی ہے اٹھ اگرس انڈسو پہ شکتر اس تو پہلے سن چوہتر تک بے شمار فلمہ لگی ہیں سنتالی تو لے کے چوہتر تھا اور انہوں نے فلمہ دے ویچے اکثریت فلمہ دی اس رائٹر دی سی جنہوں میں اپنا استاد مندہ اور پنجابی دا شیکسپیر مندہ حزین قادری صاحب حزین قادری تنویر قادمی صاحب بھی انہوں نے نال صاحب عزیز میٹھے صاحب بھی انہوں نے نال صاحب اگر امتیاز قرش صاحب بھی صاحب محمد کمال پاشا بھی صاحب بشیر نیاز صاحب بھی صاحب اور اس تو الاوہ بھی اس تو الاوہ بھی کافی رائٹر صاحب کیا تو ہن کوئی انہوں نے فلمہ دے وچو سنتالی تو لے کے چوہتر تک کوئی ایسی فلم دے نال دست سکتے ہو جس فلم نے نسلہ متاثر کیتا ہو نہیں صاحب میں ایسی پہلی تکلتے ہیں کہ اردو فلمہ جڑیاں نے اسے بہت زیادہ یاد نہیں نہ اسے پنجاب دے خاصتہ جڑی نیمی کم نیوٹی ہے بلکہ میں سمجھنا کہ جڑی تو اڈی فلم مولا جاتے یہ نو تے گوڑے بھی جانتے ہیں میرے پر سوال ایسی نہیں صاحب کوئی ایسی فلم نہیں جنہوں سے کہیے کہ یاد ہیں نمبر دو کیا کوئی ایسی فلم بے شمار فلم یکے والی آئی دولہ بھٹی آئی باگی آئی پھر حزین صاحب آئی پھر بڑی فلمان لگیا اور ساریاں سوپرٹگیاں لیکن کیا کوئی ایسی فلم دے تسی نہ دست سکتے ہو جنہیں ٹرینڈ نو الٹا دیتا ہو نہیں گولڈن جوبلی سلور جوبلی کوئی ہو جائے ہو جائے دو گل لگے کیا سن سنتالی تو لے کے چوہتر تک ہون اے جڑا سوال ہے اے سنتالی تو لے کے آئی تک دے میریا فلمان کٹ کے کسی رائٹر دے کوئی ایسی فلم دے میں نہ دست سکتے ہو جنہیں لا بدلے ہوئے نہیں نہیں تین سوال اور چوتھا سوال کیا کوئی فلم میرے تو علاوہ کسی رائٹر دے ایسی دست سکتے ہو کہ جنہوں بے کے ایک پیشہ ہی ختم ہوگیا ہوئے برائیدہ نہیں نہیں سر جس فلم نے پاکستان فلمانسلو الٹا کے رکھ دیتا وہ میری فلم سی اس فلم دے ناسی وحشی جٹ وحشی جٹ جتھے پنجابی فلمان ختم ہو دیا میں اتھو وحشی جٹ شروع کی تی سی میں اتھو وحشی جٹ شروع کی تی سی میں اتھو وچ کامیڈی دی فیڈ انتھا فیڈ آؤٹ کٹ دی سی ٹھیک ہے جی اس فلم نے پوری ٹریڈنو الٹا کے رکھ دیتا جس فلم نے نسلن متسر کی تا او مولا جٹ سی او فلم بھی میری سی ٹھیک ہے جس فلم نے لا بدلیا او کالے چور سی جرم چووی کھنٹے انصاف اٹھ کھنٹے او یہ بیس سی جس فلم تک تسی ہسٹری چکے ویکھلاو دو بجے عدالتاں بند ہو نہیں اگلے دن جا کے نو بجے عدالت کھل دیتا ریلیف ملتا سی کالے چور تو بعد چیف جسٹرس نے آرڈ کی تا سی چووی کھنٹے ایک نیوٹری مجسٹیٹ رکھو جڑا ریلیف دے میں پر بند کرنوں آج تسی رات دے دو بجے بھی جا کے ریلیف لے سکتے ایک ریڈٹ بھی کالے چور دا میری فلم دا سی میری فلم یہ آدم نے ہیرامنڈی برباد کر دیتا ہے جس ہیرامنڈی نے ختم کر لی مولمی تقریر کر دے رہے آتااللہ شاہ بخاری ور کے مولمی تقریر کر دے رہے سیاستدان بھی بیان دے رہے علماء بھی کہندے رہے شرفاء بھی کہندے رہے لیکن ہیرامنڈی بد نہیں چلی گئی یہ آدم لگی سن چوراسی دے بیچے ہسٹری چکے ویکھو پہلی ہماری کسے عورت نے اگر کوٹھا چھٹیا سی تو یہ آدم ویکھڑ تو با چھٹیا سی اور اوری ملی خالہ سی میں پوچھا ہیرامنڈی برباد کیوں کیا تیری فلم نے کی تھی میں کیا کیوں؟ کہندے سے ساریاں کنجنیاں رال کر ستارہ اٹھارہ فلمہ ویکھڑ گئیں گیا او دے بیچے ایک ڈائلاغ سی کہ صاحب بہدر کر دیتا اسی غور کیتا ہے کہ کنجنیاں دے کوٹھے انہیں اچھے ہوگئے کہ کلام پاک پڑھا نارے او تھلے ہندے رہتے ساتھے کنگروپ دے ماجرین دے کندی تو تو واقعی میں تیسری منزل تو پہ کھا تے شاہی مسجد سایاں اس کلام پاک پڑھا رہے سن بچے تے میں اکیتے دون مجرانی کارنا ہسی چھاڑ دے آج ہیرامنڈی دے ایک بھی دکان ایک بھی ہیرامنڈی کنجری نہیں گی کیونکہ اس فلم دی بے سی ایسی کہ میں مسجد ناز ہیرامنڈی نہیں رہننی ہیرامنڈی نہیں رہا سکتے تو اسی دن میں مسجد دیا بلکل بلکل بے سی ایسی ایک چار ایڈٹر میرے نے جس ویلے کوئی تقریر کرتا ہے کوئی ہسٹری لکھتا ہے مثلا اے اے فاکی صاحب نے علف لیلہ دے نادو اپنی ہسٹری لکھی تاریخ لکھی وہ جدوں دے انڈیسٹری چاہے میرے خلال دو کسال ہوئے توسیوں نے پوری علف لیلہ تاریخ لکھتا ہے وہ سیریز دے چونے پوری فیلمان دے چیدی وہ دے توان میری فیلم نظر نہیں آئے گی میرا نا توان نظر نہیں آئے گا ذکر تک نظر نہیں آئے گا میں وہ ریٹر جن نے پنجابی فیلم او اعزت دیتی جیڑی نہیں سی میں جسے ریٹر بنے سا سن تیہتر ہے اس ویلے پنجابی دی حیثیت تو اسی جیڑی پچتو فیلم دی بھی نہیں سی جب بلکل اس طرحی ہے سان پچتر تُسی دیکھ لگو سان پچتر اچھ سیمنٹری ثری فیلمان ریلیز انیاں پورے سال اچھا اوش دے اٹھاٹھ فیلمان اردو صن تے پنجابی صن صرف یہ دے ایک حسن اسکری صاحب دی سی ایک امجرانہ صاحب دی سی ایک آسمیرانی صاحب دی سی ایک کیفی صاحب دی سی ایک کوئی وہ ڈیریکٹر دی سی ہون آجاوگا پچتر چویشی جٹ ریلیز ہوندی اور دوسری فیلم توفان ریلیز ہوندی آخری میتان ریلیز ہوندی فر لہوری بادشا ریلیز ہوندی را جو راکت ریلیز ہوندی را جو راکت تو بعد مولا جٹ لگ دی مولا جٹ تو بعد شیر خان لگ دی شیر خان دنال چانوریام لگ دی ٹھیک ہے سر سلطان رجدی آخری سال زمینیدہ اور آخری فلم سخی بادشاہ اوڈا رائٹی بمیسا بیشی جڑتا رائٹی بمیسا سخی بادشاہ جاندہو ریلیز ہوں سخی بادشاہ جاندہو ریلیز ہوں ایک سو تیرہ فلمہ ریلیز ہوں یہ سر ٹوٹل اس دوچہ ایک سو دس پنجابی سن تے تین اردو سن صرف میں پنجابینوں اس مقام تے لہندہ اردو دے سارے سوپر اٹھ ہیرو جیڑتا انہیں نے پنجابی فلمہ جاندہو کام کیتا محمد علی صاحب نے کیتا، سودھین صاحب نے کیتا، وحید مراب نے کیتا، ندیم نے کیتا تمام ہیرو انہیں نے کام کیتا، شبنم نے کام کیتا، بابرا شریف نے کیتا، رانی بیگم نے کیتا جی بالکل، 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 جیڑے پنجابی فلم کا آردس نام ہی نے سننا چاہتا ہے ایک میری خدمات نے، ایک میرا عظم سی، ایک میں اپنی پنجابی زبانوں نے عزت دیوا، ایک اس اسڈیت تلائندہ اور آج جدو ریوائیول ہو رہی انڈسٹری دی، آج ہر بندہ یہ کہہ رہے ہیں، میں آج تو پانچ سال پہلے دا کہہ رہے ہیں، کہ انڈسٹری دا اگر ریوائیول چاہتے ہو تو پنجابی فلم تو ہوئے گا، اور لاہور تو ہوئے گا، کراچی جنیا مرضی فلمہ بنا رہے ہیں، انڈسٹری نہیں ریوائیول کر سکتی، پچونجا کروڑ بزنس گیتا، میں پنجاب نہیں جاؤں گی، سٹھ کروڑ بزنس گیتا، جوانی پھر نہیں آنے، جوانی ٹو نے بھی پتنی پنجا کروڑ بزنس گیتا، اور رانگ نمبر بھی سپریٹ ہوئی، نامعلم افراد بھی سپریٹ ہوئی، اور بھی کئی فلمہ جنے میں نامی آنے، اور ڈریکٹر بھی بہت اچھے نے، ریٹر بھی بہت اچھے نے، سب کچھ ٹھیک ہے، آج فلمہ کتھے نے کراچی؟ ایک پنجابی میری فلم بیشی گجران دی لگی ہے، او دی صرف ہوا نکلی ہے، او اچھی گئی ہے، تتین فلمہ پنجابی دیئے شروع ہوئی، لیجنڈ آب مولا جاتا، ٹریلر چلے آتے، آج ہر بندہ پنجابی فلم بنانا چھوڑا ہے، آج ندیم بیگ بھی پنجابی بنا رہے ہیں، آج عرفان کو سدہ پتر بھی پنجابی فلم بنانا رہے ہیں، آج جیڑی پروڈوسر اسوسیشن ہے، او دی بھی متفقہ فیصلہ ہے، کہ ریوائیول تاں ہوئے گا جدو پنجابی فلم بڑھیں گی، آج پنجابی فلمہ شروع ہو رہی ہے، اے کدا کردیٹ ہے، او کدو وقت آئے گا جدو صحافت جیڑی ہے، او تاریخ پڑھ کے، تے فیصلہ کرے گی، کسی انسان تا مقام متین کرے گی، او دے پارچ لکھے گی، تو ہاڑے کو سن لیا، میرے کو سن لیا، ایک دنجے کوڑا انڈسٹری نے کدو خیر دی خبر نہیں دیتی ناظرین میں، الحمدلللہ، میں دوسرے اندر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں ایک فنکار بھی ہوں، میرے اندر ایک آرڈسٹ بھی ہے، لیکن اسی انڈسٹرچ بھی ہے، یہ دے کوئی شک نہیں، جو ناصر عدیب صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن دی ضرورت ہی نہیں، اسی اطراف کرنے اس گلدہ، کہ ناصر عدیب صاحب پاکستان دا، او تھمنے، او سایہ دار گنا درخت نے، جدے تھلے پنجابی جڑیے، او پروان چڑی، اور پنجابی نے انہا ناما رنگ ٹنگ دیتا، اور کالے چور دی گلد جسرہ ہو رہی تھی، اور کالے چور واقعی کیسے موضوع تھے، کہ او عدالت جڑی ہے، غالبا عابد علی صاحب جڑیوں دی رہے ہیں، اللہ جنہاں نصیب کرے، بہت اچھا رول انہاں نے او جڑی دا کیتا، اور او بیٹی دی شادی ہے، او زمانت دا مسئلہ ہے، لیکن عدالت دا جا کے او بوا جڑا کڑکایا گیا، اور کالے چور پاکستان دی او عظیم ڈائریکٹر نظر و اسلام صاحب، اور حبیب جال پروڈکشن دی او فلم، اور اس فلم نے ایک ایسی پنجابی فلم، میرا خیال ہے جی، میں اگر پول نہیں رہے تھے، نظر و اسلام صاحب دی واحد پنجابی فلم ہے، جنہاں سلام صاحب دی واحد پنجابی فلم ہے، واحد پنجابی فلم ہے، اور واحد ارجنل فلم ہے، او بہت بڑا ڈائریکٹر سی، ارجنل نے کوئی فلم بنائی ہے، وہ کالے چور سے، کالے چور سے، میں نے کافی فلم آنے، میں نے اصافت تو گلے یہ کر رہا ہے، کہ میری شخصیت، میرے کام، میرے کارناہ میں، میں جڑی یہ گال بیان کیتی ہے، میری پبلک سن رہی ہے، اور میری پبلک سن رہی ہے، میری پبلک سن رہی ہے، باکی سن رہی ہے، میں پبلک سن بھی یہ چیلنج کر رہا ہے، کوئی یہ ہو جی، فلم مندس ہو جنہاں ویشی جاتی طرح انڈسٹری نے اٹھایا ہوئے، فلم ہے ہیٹ ہونے ہیں، عزیز صاحب نہیں ہے، فلم ہے شروع ہونے ہیں، ٹھیک ہے انڈسٹریوں سے ریولتے چل دی رہی ہے، جس سے چل رہی سی، ویشی جات تو بعد سٹائل، ٹرنڈ چینج ہویا پنجابی فلم ہے، مولا جاتی نے مور لائی، جو مور لائی، بلکل، اور وہ مور انڈیا تک گئی، آج انڈیا بھی مولا جاتی بنا رہا ہے، جی انڈیا مولا جاتی بنا رہا ہے، سلمان خان جنہیں رول کردا، وہ ہی سلطان رایی کردا، جس طرح وہ گولی کھا کرنے ایسی مرد سارت، سلطان رایی سے ترونوں بھی نہیں مردہ، نہیں مردہ، مقصد ہے میری فلمہ نے کسے فلم نے بڑیاں چیئے فلمہ لوکا نہیں لکھئے ہیں میں خود اعتراف کرنا لیکن کسے فلم نے اس ملک دلانو نہیں شہر سکی میں جورت کیتی سی کہ جرم شوی گھنٹے انصاف گھنٹے ناصر دیب لکھ سکتا سی کہ جاج صاحب آپ کا قانون صرف گواہوں کا محتاج ہے اگر گواہ یہاں کٹیرے میں چار کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ آپ انسان نہیں کتے ہیں تو کیا آپ کتے کی طرح بھوکنا شروع کر دیں گے گواہ ہونے کی بھی شرط ہے اسے واسے میں جمہوریت دکائل نہیں بقول علامہ اقبال جمہوریت میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے جمہوریت مستے شرط کیے کہ امیدوار جیڑ ہوئے اور امین بھی ہوئے اور سچا ملک میں کانون بناتے ہی وہ لوگ ہیں جو کانون سب سے زیادہ توڑتے ہیں ناظرین میں اس شخصیت کو بیٹھا ہوں کہ یہ تھے میرے کوئی بھی جڑے لفظ یا الفاظ نے وہ چھوٹے پہجن کے اور آج منو الحمدللہ ازاز ساڑے چینل نے کسی بہت سارے سوپر سٹارہ دا سٹیج ٹی وی فلم بہت سارے ٹکنیشنہ دا انٹرویو کیتا ہے آج اسی فیصلہ کیتا ہے کہ رائٹر تو اگر اسی ابتدا کریں گے تو ناظر عدیب صاحب تو کریں گے اور آج پہلا کسی رائٹر دا پاکستانی دا انٹرویوز ہی کر رہے ہیں تو ناظر عدیب صاحب نے تو باقی تانو بزاتے خود سمجھ آگی ہوئے گی کہ جو کشوندہ ادھے درمیان چی ہوندہ ہے اور آج بھی پنجبی دہائی جڑی ہے وہ چل رہی ہے اور اپنا کام جڑا ہے وہ رامان دوائے کر رہے ہیں لیکن کراچی جنا مرضی کام کر رہے ہیں ناظر سامنے پوچھنا چاہنا یہ کون لوگ نے مطلب جس رہا پہلا تے پنگلہ دے شلیدہ ہویا تو اواز آئی ادھر تو میتر حاما ہونے کراچیا لوگ ہم بانگے کہ در تو میتر ہم مطلب ہے کون لوگ نے اسی تے پاکستان نہیں ہے ایسی تے پاکستان نہیں ہے کہ وہ لندے نے درباری ہوندے نے کچھ جڑے درباری ہوندے نے داد دینے اور مسلموں نے کام لینے ناظر مسلم ندیم بیگ دی ہے کہ فلم فرز کرو تو انہوں نے کہا آپ نے کراچی کو زندہ کر دی لاہور تو اب ختم ہو گیا کیونکہ لاہور آلے بنانی رہے ہیں فلم ہوتے بن رہی ہے لہذا وہ اسی چیز نو کہ آپ لوگ نے بڑھا کیا آپ نے انڈسٹری کو روائیول دے دیا آپ نے یہ کر دیا میں یہ کہنا کہ اس گلدی کوئی برائی نہیں اس حد تک کہ اسی کہنے ادھر تو میدر ہم لیکن یہ بنیاد نفرت نہ ہوئے یہ بنیاد مقابلہ ہوئے پہر دیو شکریہ آپ نے teuی بڑھای کہ یار تو اسی بھی اور ہی بڑھای میں بڑھاید آپ بچ لیکنی رہی ہے کیوں گے تو میں نے اپنے آپ ن warnedフ رہے ہیں یہ پہلے دیا تو ہوتے م Leon. ہوتے ہیں لکھانے آپ نے امینج کا نہیں شکریہی ہیں مولنہ ساتھ نگ суд کی mies mandarOr ہوتے ساتھ Brasil پر ہوتے ہیں دیو شکریہ یہ ہے 저 حمال ہے ہوتے ساتھ کے بڑھ میرے ہیں وہ ساڑے دشمن نے یا وہ کی بڑھان دے یا وہنن کی آندہ نہیں ہے ایک کہہنے ہی غلط ہے کہ ان کو کچھ نہیں آتا انہوں نے بہت کچھ آندہ ہے انہوں نے انڈسٹری کو نوہ سٹائل دیتا ہے نوہ سکریم دیتی ہے نوہی ساؤنڈ دیتی ہے نوہ کیمرہ دیتا ہے اور کراچی آلے نے فنکاراں خاص طور پیسہ دیتا ہے سب تو وڈی ہوئی جاڑی کراچی دی انڈسٹری چھے وے اپنے کام دا پیسہ لڑنی ضرورت نہیں دسمی پہنڈی میں چونکہ کار رہے ہیں نو نلکا ہوں میں آج تک پیسے مانگر دی من ضرورت نہیں پہی جو دیسائیڈ ہویا جیسے میرا کام خطر میں ہے میں نٹھن نہیں دیتا ہوں نے کہا جی آپ کو یہ لفافہ لیتے جائے اے ساڑی انڈیسیز اوڈو بھی کمی سی اوڈو بھی کمی سی وڈے تو وڈے دریکٹر انکلوڈنگ بائیسل میں بتا ہوں رائٹر آرمی چیف دیا سیترکھتا تھا لیکن جو پیسے لانے ہوں نے دسمی پہنے کیا جیسے گھڑی خراب ہوئی بچین دی فیز دینے جی بلہ آگیا جی ٹیکس آگیا جی یار بھائی انہی فنکار دی انہیو ڈیسٹرپ کرنا انہیو چھہرنا انہیو دی انہیو کرچی کرچی کردے نا سب یہاں رائٹر پیسے مانگر لے انتظار کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ میں پیسے ملے اس وقت سے انڈسٹری بربادی ہے انہیو ہو جانا چاہیے گا ایسودی بڑھ صاحب رہے ہیں انہیو میں اٹھاسیچ کیا سی میں کہا بڑھ صاحب جس ڈگر ترے انڈسٹری جا رہی ہے کہ نہ تسی آپ پیسے لاندے ہو نہ میں پیسے لاندے ہو انڈسٹری ختم ہو جائے گی انڈسٹری نو اگر اگر لے آکے جانا تے تو ہن رائٹر نو خوش کرنا پہے گا اگر رائٹر خوش اور خوشحال نہیں کوئی ڈائریکٹر لے لو وڈے تو وڈہ میں فلم لکھی ایک میڈم بابری اس سنہ دیر نظرل اسلام صاحب ڈائریکٹر صاحب فلم فلاپ ہو گئی نظرل اسلام صاحب فلاپ نہیں ہوئی میں فلاپ ہوئی ایسا کالے چور میں ہی لکھی نظرل اسلام بھی ہٹ ہو گیا تو میں بھی ہٹ ہو گیا وہ میرے ایک جملہ ہے کہ مضبوط سکرپٹ کمزور ترین ڈائریکٹر کو ہٹ کروا دیتا ہے لیکن مضبوط ترین ڈائریکٹر کمزور سکرپٹر کو ہٹ نہیں کروا سکتا وہ با میں محبوب ہوگا فلم رائٹر تو شروع ہوندی ہو رہا اے میں لکھ دیں سر میں نے ایسا رہا دے کاغذر ملدے نہیں ایسا رہا دے کاغذر ایک کلم ہوندہ اس طرح ہا کچھ نہیں ہوندہ اور ڈائریکٹر نے سجے خبے ستارہ بندے ہوندے فائٹ کرنا کے پاس جائلا Арیا وچھ سیٹر ہوندے ہیں ست رناربا سے آر رکھڈر اور ڈانس کرنا کے لاتے ہیں ڈانس ڈریکٹر اور ڈ seminٹو sinks ٹامہ سامان مہیا کرنا سے پروڈکشن مینجرو رنہے ہیں پرنا کرنا کے لاتے ہیں ہیں میرے کوڑے خالی کاغذے سر، ایتھو سوچنا ہے، ساری ساری رات جگنا ہے، کھانا نہیں کھانا بعض دفعہ میں کہ میرے دماغ یڈا میں بند ہو جائے جا۔ اپنے پورے عروج دے دور دے میں اپنے بچے نہیں شاید ہی کوئی ایک یا دو سالگیرہ تند کی تھی ہوں، میں کامنو پریفیس دیتا ہے۔ میں انسانیت کے دشمن تا وائنڈ اپ لکھ رہا تھا، میں اسلام باد پہنچانا سی، میرے سگے پہن ہوئی تھی دیت ہو گئی۔ رات دس بجے میں اطلاع ملی، میں نہیں گیا، میں ساری رات وائنڈ اپ لکھیا، سویرے گڑی تے بیٹھا، حسنین صاحب ڈریکس سے اللہ عنہ جنرل بکھے، اسلام باد نو بجے جا کے پہنچے، انہوں نے وائنڈ اپ سوڑایا، کیونکہ نے ساری کاسی، ندیم بھی سی، سلطان راہ بھی سی، انجمن بھی سی، نیلی بھی سی، بڑی کاسی، بڑی کاسی، بڑی کاسی، ہاں جی، میں کہنے دن اکسان ہوگی، وہ تو باپس آیا، پہنڈ میری رو رہی سی، کہنے تیاری مسورفید نہ ختم نہیں یونی انہیں اثر دیتا ہے، میرا بندہ تے چلا گیا، آج تک وہ جملہ یاد ہے، لیکن کام نو پریفرزیتی، کام نو پیسے آستے نہیں کیتا، عبادت سمجھ کی کیتا، اگر میں پیسے واسے کام کردہ تو احتشاد کبھی بھی نہ کام کردہ، میں دھرمندر دی، جب وہ کہانی لکھیوں نے میرے کو پشایا تو اسی پاکستان چکرنے پیسے لگ دیو، میں سوچی پہ آگیا، اٹھاسی نگلدہ تا، چاہنے کے شروع ایک جملہ بولی سی، اسی کام چاہنے، کہ اندھر ناسر ری بھی اس وقتی، ہندوستان کی اب آبادی اٹھاسی کروڑ ہے، لیکن اٹھاسی کروڑ ہندوستان میں ایک بھی ناسر ری بھی نہیں، خل روی بھی رہی ہے، ایسا ہے، اکھوارے چھپیا، ایسا ہے، میں پوسکتے پاکستان میں کیا لیتے ہو، میں اس پہلے پاکستان، سب دو بات جڑے پیسے لیتے ہیں، اوہ سی ہی زارتے ہیں، ان میں سوچی پہ آگیا کہ میں اسے زارے میں سجاد گلنے لیتا سی ورنہ ستر ساٹھے اتھے رکھوں میں رکھنا نہیں زندگی سے پہلی باری میں چوٹ بولیا میں پیسے بارے کدھی چوٹ نہیں بولیا جننے لین میں وہ نہیں دستا اگر تو آرے کول کو بھی لیا تو میں بھی ہی دستا ہوں ایک آدمی نے میں نے کہا تو سعودی بارے کول کو آٹ پیسے لینے میرے کو میں نے کہا میری مرضی کہندہ کیوں؟ میں کہا ملے چھے خوبصورت کوری رہن دی ایک موڑے نو پیار کر دی دوچھا موڑے کھا میں نو پیار کر دی میں نو بھی کھا رہے ہیں یہ تلک اور پیار دیگا ہے خیر میں پہلی باری چوٹ بولیا میں کہا میں تائلہ کھڑ دیل ہوں انہیں انہی زورد ہیں کہا کہ میں ڈار گیا انہیں متھا پھڑ دی کہندہ نے اثر دی صرف ایک فلم مولا جات ہندوستان میں لکھتے نا تم تو آئیے جہاں جو میں میرا بنگلہ ہے اس سے بڑا بنگلہ آپ کا ہوتا ہے آپ میرے پاس رہیں میرے سے پہلے کہانی کا سات لاکھ روپے میں آپ کو دوں گا آپ فلمیں لکھتے رہے میں بناوں یا نہ بناوں ہر فلم پہلے سے ایک لاکھ روپے زیادہ لیتا ہے انہاں میں آپ کو فلیٹ بھی لے کے دیتا ہوں میں کہا بھرن بھائی آپ نے مجھے بلایا آپ کی مہرمانی اس لئے بلایا کہ پاکستان میں پاکستان کی فلم ایڈسری نے مجھے ریٹر لیا تھا میں پاکستان کی امانت ہوں میں وہاں جاؤں گا میں مرکے نہیں ٹکھی سب چھوٹ بولدینے سان فلان نے بلایا او دے بلایا ایدر بلایا یار زندہ ہے دھرمندر زندہ انہوں نے جا کے پچھو نا سردیب کون نے وہ پترکول پچھو جیدہ نادیا نے انٹریو لیا سی جیہ تو انہیں پچھا کہ آپ کو اپنے زندگی میں سب سے زیادہ فلم کون سے پسند ہو نے کیا مالا جاتا مولا جاتا مولا جاتا فلم نہیں ہے مولا جاتا سنگل میل ہے ہاں 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 heavily اور اصل ریٹرنا- Hofرunt میں نے اپنے رحمت سے دعا کیا اور پتن کی دعا کیا میں اجمی کھل ہوتا ہوں آج کوئی نظر آریا تو آنا کوئی نہیں کراچی آلے نے کسی رائٹر نے بلائیا پاکستان ایتھوار لاورو نہیں بلائیا میں چھے فلم میں لکھ رہا ہوں کیوں؟ میں کسی طرح مخالف نہیں میں کسی طرح میری دشمنی نہیں میں صرف کہنا ہوں کہ ایک دوجہ نو اون کرو جڑا آدمی اسے تسلیم کرو بچے سب تو زیادہ جدکی دی کر دے ماں دی پہلے ماں دے نا ماں دے درجہ بھی زیادہ عدب بھی زیادہ سب تو پہلا بچے لفظ سکھتا ہی ماں رائٹر فلم دی ماں اور ڈائریکٹر فلم دے باپ لیکن یہ تو جدو فیلے میٹوں دیئے تھے پورے پوسٹر ریمہ دے چپنے شروع ہو جاتا میں پہلا آدمی سے جنے تجاعت کیتا ہی بلندی فلم ایک تو تیریمہ دے انٹریبیو شان دے انٹریبیو میں آشک نو پھار لیتا اللہ پتری چندہ ہے کینے آشک چودری جنگ چودری لکھتا ہی جنگ چک میں کہا میری گال سون پوسٹر چھپنا چاہیدہ سید نور درجہ نے ایک کہانی لکھی تیریمہ کتے ہندی تیریمہ کتے ہندی بے شکر نہیں چھپو کہ اخبار بیچن لی لیکن یار بیچکار سید نور دی تصویر بھی لکھان دستو کہ خالق کی ہوتا ہے رائٹر کی ہوتا ہے انہوں میں ایک جملہ بھی سنایا ہے میں کہا ریا شاید میں میں اکادی رائٹر نہیں منیا حالکہ ساری دنیا مندی رائٹر میں نہیں مندیا اس واسے نہیں مندیا کہ ہر کردار چھپو کہ ریا شاید آپ ہی بولیں میں حضرت قدران پنجابی شخص پر اس تو مندیا کہ انہیں کوچوان لکھی کہ کوچوان جبان کوچوان دی دی وہاں سے آیا ہے وہاں سے آیا ہے یہ جمکے کہاں سے آیا ہے یہ جمکے کیا کہہ رہے ہیں تمہارے بالوں میں کیوں اٹکے ہوئے ہیں یہ جمکے کس نے پہنائے ہیں جمکے وہ آئینہ دیکھتی تھی میرا چہرہ نہیں دیکھتی تھی یہ کوچوان دی زبان یہ ریاض شاید تھی باہر آن لیکن ایک جملہ جڑا ہے یہ ساریاں فلم میں تو پا رہی ہیں اور اس جملے تو رائٹر بننا ہے ایک صافی نے پوچھا ریا سب پاکستان میں ہندوستان جیسی فلم میں کب بنے گی کہندہ جب ذہنوں کی قیمت چہروں سے زیادہ ہو گئی واہ 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 کیوں کہتے ہیں ایتھے ایکٹر آئے گا ہیروں نے آئے گی سارے اٹھ کے کھلو جائے تھرک چانل نہیں اور تلکات بنا نہیں منافق راج کے جسے جانگی تو برائی بھی کرنگی لیکن انہوں نے کہا شہزان تو کھانا مانگا تو شہزان تو کھانا آگیا پی سی تو بریانی مانگا تو پی سی تو بریان نہیں آگی انہوں نے ایک پاس رائٹر ہے انہوں نے کہا آج کھانا مانگا کرنے یار کھانو کھا کرنے ایسی انڈسٹری میں اروج نہیں آئے گا سار نہیں آئے گا انڈسٹری ختم ہوئے گی بابر صاحب ایتھے میری ایک گالہ لکھ کے جانا پبلک سن رہی ہے جڑی اچھے فلمہ بیکھنا چاہتے ہیں ڈریکٹر بھی سننگے پرڈوسر بھی سننگے جدو تک رائٹر نو ماں دا درجہ نہیں دے ہوگے ڈریکٹر نو باپ دا درجہ نہیں دے ہوگے مکام وہ نہیں دے ہوگے اوڈو تک فلم انڈسٹری کراچھی دی ہوگے پامیتھ ہو دے ہوگے اروج نہیں آسکتا سوال ہی نہیں پیدا سار مطلب اسی کی زینی تاؤرت مطلب ساڑے زین نہیں ٹھیک اینا پیپران دے ہوتے پیسے نویسٹ کرنے اینا دے اینا دے کیمت نہیں ہی دینا چاہ رہے ہیرو اسی دس لکھتا لینا چاہ رہے ہیں ڈرین اسی مہنگے تو مہنگا لینا چاہ رہے ہیں سیٹ اسی لوکیشنہ میکنیا چاہ رہے ہیں ہیرو اسی لندن چاہ رہے ہیں ہیرو اسی فرانس جا کے کرنے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن رائٹر نے اسی پیسے کیوں نہیں دے دے پاکستان دے مجھے سیکھ مجھے میں جڑا کیا نا انڈسٹری بیڑا گھر کرنے صافت بھی بہت بڑا دخلے کہ وہ کابل بی سی آر نہیں سی ٹی وی بھی نہیں سی کابل جاندے سا کچھ لوگ وہ تھے فلم لیکے آنے سا انڈیا دی وہ لکھ کے لائے آنے ساں ایتھے رائٹر نو دنے ساں داس ہزار رویہ دنے ساں کدہ ترجمہ کر دے مندر دی جگہ مسجد ہو جاندے ساں رامو دا نہ جڑا سی گامو ہو جاندے ساں تشکونترہ دا نہ آلیا ہو جاندے ساں نہ بدل کے چوروڑیاں فلمہں کابی رائٹر جڑے میں چاہے انہوں نے برباد کر دے دے رائٹر دے کیمت ہی نہیں پیان لیتے رائٹر کی ہونتاں سلیم جیوید صرف کہانی سنانا دو لاکھ روپیہ لیندے ساں ایتھے آئے سی جدو جاوید اختر میں نے غلام و یدین نے فون کیتا کہ جاوید اختر آیا ہے تم سے ملنا چاہتا ہے میں کہ اگر من سے ملنا چاہتا ہے بمبے تو لائے کے لاہور پی سی تک آگیا ہے اے میں نشتر پلاہ کچھ رہنہ لائمک بڑھتا ہوں اٹھ دس کلمیٹر در ٹیکسی نہیں سفر کر ساں آجاؤ سنو لائے کے بھائی کیا بات کر رہے ہیں یہ بات میں اسے کیسے کر سکتا ہوں وہ تو پی ٹی سی آل تے فون تے گالا اور اسی موائل ہوندے نہیں ساں میں کہا یار پھر میں نہیں آندا اس آس تے گلو بھائی کہ میں اس تو بڑا رائٹر نو ڈاوٹ وہ جملہ نے سون لیتا جملہ سون لیتا آئی گئی ہوگی وہ بھی نہیں آئے میں بھی نہیں ملن گیا میں جیسے بمبے گیا میری سلیم صاحب میں ملن گیا دو سنس سلمان خاند جیڑا باپ انہیں فارما اس پڑھا اس میں ملن چلا گیا وہ تھے جاوید اختر بھی تھی وہ آگے جد انہوں پتہ لگا کہ ناسر دی با رہا ہے کہتا ہے ناسر صاحب آپ سے ایک سوال پہ انہوں میں نہیں پتا کہ انہوں نے جملہ سون لیتا سی جیڑا میں کالی فون تے بولیا کہ میں اس سے بڑا رائٹر کہتا ہے ناسر صاحب آپ کی باتیں بڑی میتھی ہیں آپ کی باتوں سے آپ کی شخصیت بڑی دھیمی ہے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ انکساری ہے آپ کے اندر لیکن آپ کے اندر تو ایک بہت بڑا فیراؤن میں نے دیکھا ہے میں نے کہا یہ کب دیکھا آپ کہ انہوں نے ساری کال سننا کہ آپ نے یہ کہا تھا اللہ آس میں کہ میں آپ سے بڑا رائٹر ہوں میں نے کہا میرے بھائی اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے واقعی غرور کیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آئیں ہم اپنی تاریخ دوراتے ہیں میں آپ اپنا تاریخ آپ کا میں کرا دیتا ہوں میرا تاریخ آپ کروا دیں میں نے کہا آپ جان اسار اختر کے بیٹے مجاز لکھنے کے بھانجے شبان آزمی کے شعور بڑا لکھا گھرانا ایک بنی بنائی سٹیج ہے آپ کو ملی آپ کو تعرف کروانے کی ضرورت نہیں پڑی اتنے ہی کافتہ جان اسار اختر کا بیٹا ہے جب میرا تاریخ کرا دیں ناصر عدیب کے علاوہ کچھ جانتے ہیں انپڑ باپ پینڈو میں میرے بائی سار انپڑ میری بین ساری انپڑ میری باں انپڑ ایک لوتا پڑا لکھا دیں میں سرگودے سے یہاں آیا لاہور میں کوئی سٹیج نہیں تھی سات سال پیدل سفر کیا اور اپنے پکی تھٹی کا سات سال کے بعد مجھے کہانی ملی تھی اور اس شوق میں سیکنڈ لفنیر سلیکٹ ہویا تھا سکسٹی ون میں پرویز مشرف اور میں ایک بیج میں تھے اور میں نے جائن نہیں کی میں کلرک ہو گیا یہاں مزدوری کی میں نے کہا یہ پہلا فرق دوسرا فرق جاویہ صاحب آپ کے پاس امیتہ بچن اکٹر کلرک بھی اچھا لگتا ہے بدماش بھی اچھا لگتا ہے پروس والا بھی اچھا لگتا ہے کلرک غریب بھی اچھا لگتا ہے امیر بناو امیر بھی اچھا لگتا ہے پینڈو بناو پینڈو بھی اچھا لگتا ہے شہری بناو شہری بھی اچھا لگتا ہے موچ لگا تو بھی اچھا لگتا ہے نا لگا تو بھی اچھا لگتا ہے شلوار کمیز میں بھی ججتا ہے، پجامے میں بھی ججتا ہے، لچے کرتے میں بھی ججتا ہے، ہندووں والی دھوتی میں بھی ججتا ہے، پینٹکوٹ میں بھی ججتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ کہتا ہے بالکل ایسا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس جو ہیرو ہے موچ کے بغیر ٹکے کا نہیں ہے۔ پینٹکوٹ پہ لگائے ایک آنے کا نہیں ہے۔ دھوتی ہوگی، لچے ہوگا کرپرن ہوگا، ہاتھ میں گھڑاس ہوگا، بچ یہ سلطان رہی ہے۔ اور ایک ہی کریکٹر کرتا ہے وہ، اٹھارہ سال سے میں ایک کریکٹر دے رہا ہوں اسے، کہ انٹرول ہو دے وے میں تنہوں نہیں چھک دا گا، بس۔ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے انتقام لیتا ہے۔ میں نے کہا یار، دیوار سے شروع ہے آپ لوگ، دیوار بھی کاپی فلم تھی زندگی میں، آپ نے ارجل فلم نہیں لکھی اور میں نے کاپی فلم نہیں لکھی، یہ میرا آپ کے دمیان تیسرا فرق ہے۔ آپ نے ایک ہی فلم ارجل لکھی، کہ اگر یہ ہٹ نہیں ہوگی تو میں پیسے واپس کر دوں گا، اس کا نام دھرم ایمان تھا، آپ دونوں نے وہ لکھی، وہ فلاپ ہوئی، آپ لوگوں نے پیسے واپس کی، یہ صحیح ہے کہتا ہے، میں نے کہا میں نے تو کافی فلم نہیں لکھی۔ میں نے کہا چھ سال سے زیادہ امیتہ بچن کو آپ ہٹ نہیں رکھ سکے، مجھے چھبیس سال ہو گئے، میرا ہیرو آج بھی ہیرو ہے۔ مجھے چھپیس سال ہوگا۔ میں نے کہا یہ لیے کہتا ہوں کہ میں آپ سے بڑے ریٹر ہوں، بیسے میں نہیں ہوں، ریٹر آپ ہی ہیں، کیونکہ بہت بڑے ریٹر ہیں، ریٹر گھرانے سے تلک آپ تھا، میں تو جاہل گھرانے سے تلک رکھتا ہوں، لیکن ہسٹری یہ کہتا ہے، ہسٹری کو تو آپ ادھر ادھر نہیں نہیں کر سکتے، حسین کے بازوں میں علی اسگر کو تیر لگا تھا تو اس لئے کو آپ چینج تو نہیں کر سکتے ان کا سر تن سے جدا ہوا آپ چینج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نیزے پر لٹکایا گیا آپ چینج کر سکتے ہیں سترہ دن پیدل چل کے سکینہ اور زہنب ننگے پاؤں گئیں آپ اس لئے کو چینج کر سکتے ہیں کسی مسلمان نے زہنب کے سر پر چادر نہیں دی ننگے سر سفر کیا ایک گاؤں سے گزوری تھی کہ عورت نے اس کے سر ڈاپا آپ جانتے ہیں وہ عورت کون تھی وہ یہودی تھی سارے مسلمان تھے صحابی بھی ہوں گے وہاں کسی کی جورت نہیں کیونکہ یزید کا دنگا کیا سارے شمر ساتھ اور ابن زیاد ساتھ وہ کوئی ساتھ ڈھام دے یہہودی عورت نے ساتھ ڈھام دے یہ ہسٹری ہے تو ہسٹری تو لحاظ نہیں کرتی کسی کا نام ہسٹری کو یاد رکھیں ہم اپنی ہسٹری بھول گئے پوری قوم بھی ہماری بربادی کے طرف جا رہا ہے عالم اسلام پورا بربادی کے طرف جا رہا ہے تو ہسٹری بھول گئے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کیا تھے ہم کیا کرتے تھے ہم کیسے تھے ہمارے بڑے کیسے تھے کیوں چھتیس لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق نے حکومت کی کیسے کی حکومت کی یہ سب کو یاد ہے کیسے کی یہ نہیں یاد یہ نہیں یاد تو یاد تو یہ رکھنا چاہیے یہ ہم بھول گئے یہ حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا تھا بچوں کا وظیفہ مقرر کیا تھا کسی بچوں کو وظیفہ ملتا ہوں اور پورے یورپ میں ملتا ہے پورے امریکہ میں ملتا ہے پورے کینیڈا میں ملتا ہے پورے ریشیا میں ملتا ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کے دنارے ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو قیامت کے روز مجھ سے سوال ہوگا پورے یورپ میں کہیں بھوکا کوئی بچہ نہیں سوتا کوئی آدمی بیکار ہوتا ہے اس کو وہ ملتے ہیں بیکار روزگاری اللاؤس ملتا ہے تو انہوں نے یاد کر لیا ہم بھول گئے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا تھا کہ اپنے گھوڑے کس کے رکھو ان کی ذینے یہ آیت ہے جس کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ اپنے گھوڑوں کی ذینے کس کے رکھو اور اپنے اوزار چمکا کے رکھو تاکہ دشمن پر تمہاری دہشت ہو انہوں نے وہ کام شوڑ دیا گھوڑوں سے اتر آئے تخت پر بیٹھ گئے اوزار تلوار کو ایک طرف رکھ دیا تلوار کی جگہ تواف سامنے لے رہا ہے اور انہوں نے اوزار چمکا لیے انہوں نے گھوڑوں کی ذینے کس لی بمبی بنا لیے سب کچھ بنایا ٹکنالوج بھی سیکھ لی آئی ساڑی تین کے چار لاکھ کی عبادی اسرائیل کی اور پورے عرب جو ہے اس کی جرت لیے کہ اس کو ہاتھ لگا دے کیونکہ اس نے تلوار چلانا سیکھی چمکانا سیکھی جوڑے کو کسنا سیکھا میں معافی چاہتا ہوں آپ انٹریو میرا کرنا ہے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گا بہت مزاق ہے لیکن میں آپ کو میرے ساتھ وعدہ میں کار بیٹھا تھا انٹریو دینے کا ورنہ میں انٹریو دینے ہی چھوڑ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ساتھ ایک تو برداشت نہیں ہوتا اور ایک ہے کہ جب وہاں جاتے تو پھر وہ کٹنے چروع کر دیتے یارے بھی کٹ دوے بھی کٹ دے پھر کیا فائدہ انٹریو دے لے ناظر عدیب صاحب آن کیمرا میں پرامیس کر رہے ہیں دیکھو ایک لفظ جیڑا ہے وہ ایڈیٹنی ہوئے گا آن کیمرا میں تو انہوں کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ پبلک در اسپانس بھی بیکھ رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل خدا دوسرا میں تو انہوں اسوال کرنا چاہ رہا تھا کہ تسی ایز ای ڈائریکٹر بھی تجربہ کیتا وہ ایڈیریکٹر میں انتہائی ناکام آدم اور بھی وجہ میں کسی نوے بلے نہیں دا کہ فلانے پردوسر نے میرے نال کوپریٹ نہیں کی تو وہ بجے تو فیلم فیل ہو گی ایکٹر وہ بجے تو فیلن 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 میں جو کچھ بھی میری نالیج سے اگر میں کیتا ہے میں کٹا ہے میں کٹا ہے اور وہ کون ہوئی میری کڑوں کٹا کہ خود ہی میں سکرپتت دی امید کیونکہ فلم جدو میں کیتی تو دے گانے ریکارڈ سن، ایکٹر سائنس سن، سکرٹ مکمل سی، دیریکٹر سوڈی بٹ ساب سن، تے کاش دے کمریج مارگلا ہوتل چو بک سن، اور سات دن سن، پروڈوسر دے سوڈی بٹنا لڑائی ہوگی، وہ اٹھ کے میرے کک آگئے، کہ اندرناس سن میری فلم دے دیریکٹر تسیو، تو میں تھے اس وقت کوئی فلم بھی نہیں سن رہی، میں پریشان رکھا، وہ لمی گالے، بہران میں من گیا، لیکن میں کہا جی، شرط ہے میں ایک سکرٹ نہیں بڑھا، سکرٹ میں اپنا لکھا، کہا لے ٹھیک ہے۔ ان پانچھے در کہانی سوچتے رہے ہیں، کہانی میلا برے، اس دور میں میزوک ریکارڈ کیتا اپنا، اور کہانی نال سوچتا، میں نے کہانی کوئی نہیں، کہانی ریکارڈ کر لے، سٹاف جڑا اور نال لے ہیں، کوچ بیٹھے ہیں، ایکٹر پہنچ گئے ہیں، کون کون، شان، نرگس، سائمہ، ریمبو، نواز خان، محمد نانا، یہ مرگلہ پہنچ گئے ہیں، سادہ کمرے بک نہیں، میں ان جا رہے ہیں، موٹر بیٹھے ہیں۔ دنیا دیکھے گی؟ دنیا دیکھے گی، کہانی کوئی نہیں۔ جان پہنچ گئے ہیں، شیaded رہے ہیں، کہانی کیوں ہشو اللہ، میرا پہنچ گئے دavoirненияًände میں فائزتا۔ اگر آپ постро جائے، اس درہ کی ہیں موٹر проект رہے ہیں۔ میںہی پہنچ گئے ہیں، یہ میری مرے پندے سے کنگ گئے ہیں، اچھا ، یامہ آئی، СергComm далее، اگا کہ Lightning mac Patreon maker شکم ہے۔ میںہ یام آئی کرتے شکم ہے، وہ روی مراپس کری ہے، سنے آئیے کہ ماں پہ جڑے اگلے جانوی اولاد دی جڑے دکھے دور سننے دنے یہ تو سن رہی ہے تو ٹھیک ہے یہ تو نہیں سن رہی تھی ہو تو سن رہا نہیں جنہیں تینوں تھے دفنایا ہے میں کہ تو کہندی سے کہ جدو تک میرا پتر جی اگر بادشاہ ہی کرے گا آج میں نے ملی یہ فلم ایز ایڈریکٹر تے کہانی میرے کوڑکو ہے ایکٹر میرے کو پہنچ گئے تے میری زدہات لگ گئی ہون میں کی کر رہا رہا بنو کو کہ میں نے دے دے میں میں بے باس ہو گئے دعا مانگی ہو تو سی پراتھے پر اٹھے کھا دے پیڑ ڈاپڑے اور اٹھے چلے گئے اگلے دن میرے کوڑ کامران میں پوچھ دے ہیں سب کی کرنا میں کہا گانا شروع کر دے گانا شروع کر دے گانا کر دے کرنے کے دم ذہن چاہے کہ سامنہ دی انٹروڈکشن ہے ہوتے اچھی اگلے دن سامنہ دی انٹروڈکشن پہ چھڑا ہوتے کر دے گانا شروع کر دے گانا چاہے کر دے گانا ہوتے ہیں کہ ہیں کہا گانا ہے دو چار پینسنے چھڑکا ہے صورتیا ہے că چھڑکا ہے آمین چھڑی مروں نے میرا اسسسسٹنسی ہوتے ہیں شروع کر دے گانا ایک دن میں نے کہا ہوتے ہیں ناثر صاحب اللہ علاکہ بنا رہے ہیں میں نے کہا ہے کہیا کہتا ہے لاغ کی پوری ٹیلما میں اسی میں نہیں رہے پر کوشگوڑ کر دے گانا مکمل ہو گئے ہیں کراچی ڈیٹنگا سے چلے گئے میں بیٹھ کے انہوں کانگیری سین پیچھ رائے گئے انہوں نے ایک لائن بنایا میں چکشی صاحب نے پڑا رہا تھا میں کہا ہوں جوڑ دے انہوں نے جوڑ دے تھی فلم بیکن فلم نے کہا ہٹے رہا میرے ذہن چھوئے نکل گئے میں ہر کانگیری فلم اسے طرح بنانے چورو کر دیتی تو رب نے کہا نہیں تو ہی تکہندہ سے کہ اصل چیز سکرپٹ ہے تک گسراکن صاحب ہوں ہاپی سکرپٹ ہوں نکرل آتا لہذا میں نہ کھام ہوں ناصر صاحب اسی ماشاءاللہ پاکستان دا تسی سے سیرا ناظرین تسی سن لیا کہ ناصر دیب کس ہستی رہنامے پاکستان دا کی عزاز ہے اور میڈ ان پاکستان کی ہے اسی ہمیشہ آسے پاسے دے جڑے راگ نہیں اللہ آپ نے ہاں جڑے لوگ ہسٹری دیکھن گے تو انہوں ہسٹری دا پتا چلے گا کہ ہسٹری کی ہے پاکستان دی فلم کمیں بن دی ہے اور اسی کمیں سروائیو کیتا ہے اور مدان چھ ڈٹے رہے لیکن تسی سمجھ دے ہو کہ ساڑی جڑی کمیوٹی سی انہیں مل کے کوئی ایسا زہور نہیں لگایا کوئی ایسا اتجاج نہیں کیتا کہ ساڑی گورنمنٹ ساڑی نا سنجیدہ ہوں دی ہے پالسیاں بن دیا اور آج کوئی بہتر انتائج ہوں زیرا مدان دیا دے ہونا صاحب جی یہ لیکی ہے دو تین وجہات نے کہ پہلی کہلت ہے کہ پاکستان فلم اندرسٹی اللہ میں مترکہ جائداد کرنا جیدہو ہندو چھٹکے چلے ہیں ہندو کوٹھیں چھٹکے گئے کچھ زمینے چھٹکے گئے کچھ مندر چھٹکے وہ تھے ستوڈیو بھی دو تین چھٹکے ساڑے جڑے تھے ملازم مسلمان فند کا وہ انہوں نے اندرسان اور انہوں نے مطری نوکری کردیسا وہ نہیں سی ہوں کہ پیسے فلم دیں ملنے گے اچھا پی مڑتا ہی نیسی ہوں نہیں نہیں، کچھ پانچ روبر میںنے تا سی، دو روبر میںنے تا سی، داس روبر میںنے تا سی، اے پیس ہی نہیں وہی تھان کہ ایج سے دریکٹر بنے دریکٹر ہو گئے میں چھو چھوچ اپنا ہو گئے کامرامن ہو گئے، فلم ہوں بنی چھوڑو گئے دس ایسکولے بڑھی پھیل ہو گئی ہے۔ پھر نظیر صاحب لی فلم تو رنگ لگے اندرسی نو۔ فلمیں بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ سر پاکستان دی ریاست جڑی سی، او تو فلم ایک اپوزٹ چیز سی۔ مطلب جس ملک دن ریچے فلم بے کہ آن آلے بچے نو پہ انہیں کان پھڑا کے مارنیاں ان جوتیاں وہ انڈسٹری کس طرح چل سکتی ہے تھی ہمت سی اے پھر بھی چل دی رہی ہو دی کی وجہ سی کہ تفرید اور سا مانی کوئی نہیں سی۔ فلم ایک بہت بڑی تفرید سی۔ ایکٹر لوگ کی ویکھنا سیاں تھے بار سوڑ دے بیٹھ رہے ہیں دیسان اٹھ اٹھ کنٹے اندر جاں کے ویکھانگے ایکٹر ہوندہ کس ہے۔ تو وہ انڈسٹری چلتی رہی۔ لیکن اس انڈسٹری فلم جھڑیے بابر صاحب یہ تاکتا اندازہ نہیں ہے گا۔ بڑی واری کے لیکن نہ حکومت دی سمجھ چاندی ہے ، نہ کسے ڈریکٹر دی سمجھ چاندی ہے۔ نہ کسے پردوسر دی سمجھ چاندی ہے۔ باگ کانے یار لکھ لو، ایک فلاناں تیک فلاناں تا لڑائی ہوئی، ویچے دو مجھرے پا لاؤو پھرینج کانا لاؤو، دو سیکسی گانے پا لاؤو پھرینج کانا لاؤو، باہا فلم بزنس کر جائی ہے۔ فلم ایک عبادت ہے سر فلم ایک باز ہے جس طرح دس مہرانوں شامی غریباں دے بچے ایک فلم چلا دے نا جدو بیان کر دے نا پوری فلم چل دیا نا کافلے آگ لگی ہوئی ڈھوانا اٹھ رہا ہے ایک طرف نہر ہے اس پر تہ رہا ہے پانی نہیں ہے اب باس گئے پانی مشک چلنی ہوگی شہید ہو گئے آمنے سامنے پھونے یہ سب سکرین پلے اور ڈائلاغ بازی ہیں وہ فلم خان دے نا سر مولوی جو تو باز کر دا ہے اپنے کیسے کہانیاں سناندھا وہ بھی فلم چلاندھا ہے اورل چلاندھا ہے ہر کردار زبان دے سامنے ان نے آیا کیا مائی نے آیا کیا اللہ نے آیا کیا ولی نے آیا کیا فلم کی یہ کہ جو اللہ کہندہ اسی اتنید ہے لیکن میرے مثال دے رہا ہے کہ جو اللہ نے کہنا وہ دے بھی اسی کردار بنانا ہے جیڑی تواف ہے مجرہ کرنا ہوں بھی اسی دسنا جیڑی مظلوم عورتوں بھی دسنا ظالم رومی دسنا سے یزید رومی دسنا سے حسین بھی پیٹ کرنا چھے میند علی اسکر بھی لے کرنا اسی بھی لے کرنا یہ اصل زیادہ ہے ہونے بھی ہسٹری میں تو اندرست ہے کہ جرمن نے دو عالمی جنگہ لڑیاں کلے ملک نے اور دوے جنگہ ہاریا جاپان واحد وہ لوگ ہیں جنہیں دو ایٹم بام کھاتے ٹھیک ہے وہ بھی برباد ہو گیا جرمن قوم بھی برباد ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج جرمن دنیا دی سب بڑی طاقت پھر ہے چوتھی آج جپان پنجمی طاقت ہے کیوں جرمن جیڑا 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 جنگہ ہاریا سی نا سار جرمن ہے اس جیڑا 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 چانسلر سی ابوری انہیں تمام سٹیکھوڑڈر جیڑا بولایا سن اور انہیں دے تعداد تین سو سی انہیں چھو لوہار تک بھی بولایا سی ترخان بھی بولایا سی موچی بھی بولایا سی نائی بھی بولایا سی بنگی بھی بولایا سی بڑے تو بڑے لوگ بھی بولایا سی بزنسمن بھی پولیٹیشن بھی تین سو بندیاں دا اجلاس بولا کے تین سامنے کلم اور قابض پہی سی انہیں سوال ایک کو کہتا سی جرمن قوم برباد ہو گئی ادھا جذبہ ختم ہو گیا ادھا مورال ختم ہو گیا اے شکس خوردہ پستی چک دبی جیڑی قوم میں انہوں اتے لیاندہ کی طریقہ ہے طریقہ ایک کو دسنا ہے ہر بندے میں تسی بلیل کرو ہر بندے نے ایک کو گھل دکھے سی اونلی تھرو فلم تسی فارٹی فائر دو بات جرمن فلمہ بیکھو اے ہی طریقہ اپنا ہے اپنے جاپان نے تسی انہیں یہ فلمہ بیکھو قوم کتھ کتھ آگئی اس قوم دی گال دا سنے یہ دا وزیر خزانہ یانگ سی تاڑی ایج دا وہ خرمہ خرمہ جاڑا سی تاوان جنگ روس دا وکھرا سی مطالبہ فرانس دا وکھرا سی برطانیہ دا وکھرا سی چار قومہ دا انہوں نے خرمہ ڈالر بنے تو وہ وزیر خزانہ جاڑا ساری رات سوچ دا رہا جاڑا سٹیک بینک دا مالک بھی سی چیئرمین بھی سی ان کو پچھے گئے کرزہ کند اترے گا تیتو سیے سنن کے حران ہو گئے کہ راتی جاڑا سوچ دا بیٹھا سی وہ دا سر تاڑے تلوال کالے سن سارے صبح جاڑا سلے انہوں نے موت ہوتا سی ناشتہ کرنے لئے تکشین سے شویک ہے سی ایک بھی کالا والی سارے سفید سا ان ناکابلی یقین ہیسٹری یہ انہوں نے لکھ کر دیتا کہ آئیم سوری ہیسٹری ہیسٹری پھر اے انہوں نے سٹیکھولڈر بلایا سا پھر فلمہ بڑھنی ہے شکو فلمہ دے تھو ہونے دے سا کہ جرمن کیجے جب ایسی پنجاب دی غیرت آسا میں یاد ہے کہ واحد ایکٹر ہے دنیا دا جدا جنازہ جا رہا سی من نال نال ساں تے سجے کھا پہ آورتاں کر کے چڑھنیاں سنو گاہ فروڈ بے بیچنا تین چار آورتاں تے رون دیں تین چار آورت کھاندی کھاندی نہیں ہون کسی تھی دا سیر ننگ ہویا تو کون کچے گا آہ ایمج بانگیا سی اس آدمی دا فلم وہ چیزیں سا فلم کو معمولی میڈیا نہیں گا میں دلتا سیا نا اے فلم سی نا کالے چھوڑ جرم شاوی گھنٹے انساف اٹھ کرتے جی جی تو جسے گیا سلطان دروازہ جاجنے کھڑکا ہے سلطان راہی بیٹھا ہے تو ایسے ہونے کہا کال نو مجھے آئی عدالت بند ہو چکی تو چیف جسر نے سین ویکھیا سی تو انہے کہا نہیں چوبیس گھنٹے رہی یہ آدم فلم بیکھ دی ہے اور ایمان دی ماسی جند ہے جائے انہوں پوچھنا وہ ہی میرے ڈائلاگ سی جید انہوں لڑے سی واپس آگ اچھا جی داستہ صاحب انشاءاللہ اسی ریسپانس لما گے جی توڑا پھر اسی انشاءاللہ ناستہ صاحب نال ایک سیٹنگ مزید کریں گے اور اسی دے کام کریں گے اسی چاہاں مانگے کہ ساڑھی فلم جڑی ہے دوبارہ روائیویل ہوئے اور سٹینڈ کرے یہ پیغام ہے یہ میسج ہے اور جس طرح انہوں نے اندازہ ہے کہ جپان اور جرمن برباد ہو کے دوبارہ اپیران دے کھڑے ہوئے تو فلم دے تھرو انہ نے اپنا جڑا پیغام ہے انہوں کنوے کیتا اور اپنی قوم دے اندر جذبہ جڑا انہوں زندہ کر کے انہوں نے اس روائیو کر لیا سو اسی بھی یہ کوشش کریں گے ایک لاسٹ میں توڑے کنو جڑا سوال بچھاں گا کہ کی اسی دوبارہ اپنے مقام تے میں تاڑی گا لے پہلے میں تو اسے جو اسے کی تھی وہ اسے اضافہ کر لگے فلم دے اہمیتا کہ ایک مضمون میں پڑے اسی جیتے چلنے کیا سی کہ اتنے مسلمان تولیگی جماعت نے نہیں کیے جتنے مسلمان فلم دے میسج دیکھ کر ہوئے اور دی میسج فلم صدر جا نے بہن تکھی دیکھی توسی دی میسج دیکھی دیکھی میسج زبردست زبردست جی میں دی میسج دیکھی تے گالے میں سر فلم دی اہمیت دا تے بندہ اہمیتا ہی رائٹر ہوتے ہیں اپنے اس دی کھیڑ دیاں دی کچھ تے ہے نے کچھ تے ہے جی کچھ تے ہے لوگ کی بڑے سیریز بیٹھے انتین کر کے تاریاں مارنے شروع کردیں اہمیتا نہیں ماردیں بڑا قیمیتا نہیں لگتی اوہ خون اتھو تاک گرما کے لے آئی دا ہے جس طرح ایک آدم آبنے بیٹھوں دا کھلا رہی تے جس طرح ٹھول ہوئی دا تو تا پندہ پھٹ کنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے تے سر اسی جڑا کھویا ہویا مقام میں وہ حاصل کر سکاں گے اگر کر سکاں گے تو دا کی طریقہ ہوئے گا سال پیرا طریقہ تے ہوئے کہ دلی طورتے جنہیں بھی سر فلم نے سننا وابستہ فنکار نے وہ ایک دوسرے انہوں اون کرنا ہے لاہور آل اے منن کہ ندیم بیگ نبیل کریخی تے اور ڈائریکٹر دا میں سرمد آسم یاسر اور بھی بڑے جڑ جنہیں بھی ڈائریکٹر نے میں انہوں نے یہ فلمہ دیکھیں تو اسے بیلیل کرو انہوں نے ایک خطر بعد احساس ہوندہ ہے کہ یار دے پیچھے کوئی پڑھا لکھا ہے شخص کوئی ایک ہے پاور ہے فلم کی نہ بزنس کردے یا فلم کا روائیوال ہوندہ یا نہیں وہ بات دیکھا لے لیکن انہوں نے اہلیت مسلم ہے جنہے رائٹر نے انہوں نے اہلیت مسلم ہے جنہے آرٹس نے انہوں نے اہلیت مسلم ہے یہ پہلے دل ہورا لے تسلیم کرو کراچی ہرے تسلیم کرو کہ ہر چیز دا شارٹ کرتے تجربے دا کوئی شارٹ کرنے لاہور دے کون تجربہ ہے لاہور دے کون تجربہ ہے نو ڈاوٹ یہ اون کر کے تجربے نوں اپنے کون لے جانے وہ سنن جڑوں پاسے دا سنن ہو جائے گا وہ دی جڑا تھوڑا جا کھوٹ نظر آندا نیا درامے دا کہ فلم جی کوئی دراما لگتا ہے ہمیں چھے گانے پاتے ہمیں چھے کرتا ہوں فلم لگتا ہی نہیں حالانکہ فلم میٹھ بھی ہوتا ہے وہ فلم دیکھتا ہے گاندا ہر کوئی ہے سور چکوئی کوئی ہوتا ہے چاس جڑیوں سور دیئے چاس سور دیئے چاس سور دیئے وہ جڑی چاس ہے نا وہ لاہور ہے یہ انہوں نے انہوں کرنا چاہیے چاہیے تو بہت اچھیاں فلم ہوں بہت اچھے ایک دوسری کو مخالفت کر کے ملدہ کی ایک دوسری دے مخالفت کردیں او اینجے دو آیتان دا ترجمہ سننا ہے رب خند ہے کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مت وہ چیز مانگو جو جو میں نے کسی کو دی سبحان اللہ دوسری دے سبحان اللہ آپ دو موقع ہوتے ہیں نا اس کے لئے QUEIika ایک دوسری د splash میں ساتھوں میں سوچے میں سید نور بن جائے مانگا میں نہیں بات سکے رب نے کہا میں تل ناصر عدیب بنایا ہے میں ناصر عدیب دجا پیدا نہیں کریں گا تو اکتفاہ کر لے میں اکتفاہ کر کے اس سے تلہ جڑے باقی لوک نہیں ہیں ایک دوچھے نے تسلیم کرو یہ لوگ کابل لوگ ہیں لیکن سب میں فلم ہے پنجاب نہیں چاہوں گی میں فلم دیکھے منہوں سے دوست نے مجبور کیتا ہے فلم لازمی تسی دیکھوں فلم دیکھی میں لیکن منہوں سے کلچرل ٹوٹل پنجاب نظر آیا باقی نسبت فلمیں اور تلہ جو باقی نظر آیا پنجاب نہیں کریں گا یہ چکیزی تلہ جو سکر، تلہ جو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ رایٹر جو رایٹر جو سکتا ہے اندوچری دیاتر لوگ جو سکتا ہے اور اپنجاب خود لہذا وہ تو انچاس بھی نظر آئے گی جملاوی بہت اچھا لیکھتا ہے انہوں نے ادب ہے انہوں نے پتہ ہے کہ کرا لفظ کتھیں ججد ہے یہ اچھ کوالیٹی ہے لیکن اس کو اگر نہیں فائدہ اٹھانا ہے تو یہ بھی زیادت ہے میں اپنے پروجوز کے لئے اندی فلم رکھی ہوں کیا لئے بزارے ہوسن میں ہوسن فلم نہیں کھنا تو بات ہے انہوں نے ملنے گے خود میری ملاقات نہیں چی پہلے بزارے ہوسن میں دیکھتا ہوسن دیکھتا ہوسن اگر یہ فلم سرور باتی صاحب مجھے لکھنے کے لئے تو میں ایسی خوبصورت فلم نہیں لکھ سکتا وہ انہوں نے نوٹ دیتا ہوسن کہ میرے شان کٹ گئی نہیں کٹ گئی ایک میرے پردوسر را عبداللہ سرور بات ہے پر مجھے لکھتا اور اسے دیکھتا ہوسن کٹ گئی سرور بات ہے بوکر ویسے دیکھتے ہیں ویسے دیکھتا ہوسن ویسے دیکھتا ہوسن اسرمدار صاحب اسرمدار صاحب میں فلم کیا اور میں پہلی باری باری بھی دیکھتا ہے دردانہ را مان ہیروہ کیا فلم سے میں اگلے دن ہاں باپس گئی تھی میں کہہ رائے صاحب میں ایک فلم نہیں لکھ سکتا میں کہہ اس کو تبدیل کرنے کے لئے اس کو اس کو کپی ہو جائے گی اس کو میں اچھا لکھنے دی کوشکرا میں نہیں لکھ سکتا صحیح سالی نے اخیر کر دے کیا فلم ہے لہذا نہیں بنایا اس میں ماننے جائے تسلیم کروں گے تو ہن بھی کوئی تسلیم کرے گا اور مانے لہنے ہے دین مانے لہنے دین ہے ناصر صاحب کے ساتھ پارکستانی پہلی فیغام دے کافی ہے میرا تنیگ اشیر ایک بادشاہ دا شیر ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و زکاہ جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہی یہ قوم اگر صرف برداشت سیکھ جائے یہ قوم بہت بڑی قوم بن سکتے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے درے اس وقت سے جب لوگ ہمیں برداشت نہیں کریں اللہ جی ناظر ناصر عدیب صاحب دا پیغام سی کہ سانو اگر اسی برداشت سکھ لیے تو اسی دنیا دی بہت طوری قوم بن سکنے ہیں اور سانو یقین ہے سکھنا چاہیتا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں اتنالی توڑا ہو سباب اگر توڑے کوئی اجازت چاہے گا اگر صورت محسوس کرو کمیٹس کرنا کہو گے تو میں انشاءاللہ دس وری ناصر عدیب صاحب کو پہنچاں گا اور انشاءاللہ دیں گے اور منو امید ہے کہ تو انو بہت مزا آئے گا اور پورے ورلڈ چس انٹرویو نو بہت زیادہ لوگ پسند کرنگے خاصتہ عورتیں ساڑے سکھ رہا اور بہت سارے انڈینز دیں دیکھنگے لیکن اپنے کمیٹسنا ضرور نوازنا تاکہ اسی رائے قائم کر کے اگلے انٹرویو تو فیصلہ کرسکیے چل دیں چل دیں ہم پیارے دیشتے ہیں ایک پیارے جنارہ پاکستان زندہ بات موسیقی